جنید بغدادی کہتے تھے کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا ایک میرے استاد نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑھ گئے ہیں اب کٹوا کیا آنا پیسے کوئی تھے نہیں پاس میں حجام کے دکان کے سامنے پہنچا تو گاہک کے بال کاٹ رہا تھا انہوں نے عرض کی چاچا اللہ کے نام پر بال کاٹ دو گے اسم تہی حجام کو گاہک کو سائٹ پہ کیا اور کہنے لگا پیسوں کے لئے تو روز کاٹتا ہوں اللہ کے لئے آج کوئی آیا ہے اب ان کا سر چون کے کرسی پر بٹھایا روٹتے جاتے اور بال کاٹتے جاتے حضرت جنید بغدادی نے سوچا کہ زندگی میں جب کبھی پیسے ہوئے تو ان کو ضرور کچھ دوں گا عرصہ گزر گیا یہ بڑے صوفی بزرگ بن گئے ایک دن ملنے کے لئے گئے واقعہ یاد دلایا اور کچھ رقم پیش کی تو حجام کہنے لگا جنید تو اتنا بڑا صوفی ہو گیا تجھے اتنا نہیں پتا چلا کہ جو کام اللہ کے لئے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے اللہ ہمیں خلوص اور اخلاص والا بنائے